مانی بھائی بات پھر وہیں آگئی فادر کے بعد جب آپ ادھر آگئے جب آپ نے سوچا کہ اس لیے اتنی جوبز کی اتنی جگہ سٹرگل کی یہ خیال کیسے آیا کہ اپنے شوق کو جو آپ کو تھا یا اس کو ریالائز کیسے کیا اس خوبی کو ریالائز کیسے کیا کہ اس سائٹ پہ آپ کو جو ہے وہ پرسیو کرنا چاہیے کریئر کو اپنے یار اگین ایٹھنگ آپ شاہ جی نوز دیس شاہ جی لفت اٹنشن اور آپ جہاں جاتے ہو آپ مجھے تھا کہ بس میں نے لوگوں کا دل جیتنا ہے میں نے خوش کرنا ہے میں نے حسانہ ہے میں نے یہ کرنا ہے میں نے وہ کرنا ہے میرا کبھی مٹیریلزم کی طرف دماغ گیا ہی نہیں پردائش ہی نہیں گیا تو میری ایک فرین تھی بڑی اچھی شازیہ اللہ سے زندگی دے اس کو اس نے مجھے کہا کہ are you stupid are you silly میں کہا why she goes you are always like تم یہاں کی تھی تم جاتے ہو جہاں جاتے ہو جکتے مار کے چپ کر کے آ جاتے ہو you know like تیرا مسئلہ کی ہے میں کہا مسئلہ دی نہیں enjoy کرتا ہوں میں کہتی no you have to think about this and you have to do this professionally و میں خدا دن آئی professionally پھر ہم میں نے ایک پروگرام جوائن کیا جو بلکہ اس نے زبردستی مجھے کروایا میں کہیں پہ پرفارم کر رہا تھا میری سب سے زیادہ سپورٹ میری سسٹر نے کی وی یہ فاطمہ نے ماشاءاللہ اللہ سے زندگی دے اس کو اور میری شاید والدہ نے یا بھائیوں نے اتنا نہیں مجھے کیا سپورٹ جتنا اس نے کیا اور اس نے اس کا ایک پروگرام تھا کالج کا یا اس کا کوئی تھا وہ میں نے ہوسٹ کیا لوگوں نے انجوائی کیا اس کی ویڈیو بنی وہ ویڈیو اس نے سٹار ٹی وی والوں کو بھیج دی سٹار ٹی وی والوں اس ٹائم پہ پروگرام ہو رہا تھا The Great Indian Lafter Challenge یس ٹھیک ہے دوہزار نو دس کی بات ہے اب مزے کی بات ہے کہ وہ انڈیا میں جو تھا وہ کپل شرما جیتا تھا اور یہاں پہ جب وہ یوکیم ہوا تو ای تنک پندرہ بیس ہزار لوگوں نے اپلائی کیا اور میں نے میری بھی اس نے ٹیپ بھیج دی میں بھی گیا آڈیشن وغیرہ کی سارا کچھ ہوا اور مولا کا کرم ہے میرے کہ ماشاءاللہ یوکی والا پھر میں نے وہ ون کر دی ون کیا ون کیا ون کیا ون کیا اور میں نے ایک ہوسٹ مسلم پاکستانی تو ون سچ اوویسلی اچیومنٹ تھی یا رب کے لیے بردہ تو بس وہاں سے سلسلہ شروع ہوا پہنچ جانا شاہ جی سے میں نے یہ چیز سیکھی ہوئی ہے کہ آپ کسی جگہ پہنچ جانا آسان ہے وہاں منٹین اپنے آپ کو رکھنا اتنا ہی مشکل ہے بلکل یس